دشمن کی صفوں کو رونتے ہوئے ان کے قلب میں گسنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد مسلمانوں کے علاقے سے آنے والا وہ نصرانی لمحہ پر کے لیے خاموش ہوا اور اس کے بعد تر ابلس کے حکمران ریمنڈ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتا رہا اے بادشاہ مسلمانوں کے سلطان کے متعلق میں جس قدر جانتا تھا وہ میں نے آپ کو یہ کہہ دیا جب وہ خاموش ہوا تو ریمنڈ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا یہاں تم کس سلسلے میں آئے ہو یہاں تمہیں کس چیز نے بلایا وہ بول اٹھا ہے بادشاہ میں شراز کا رہنے والا ہوں یہاں میرے کچھ عزیز ہیں اور ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں آپ کے کرندوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور آپ کے کہنے پر مجھے آپ کے سامنے پیش کر ریا گیا ہے ریمنڈ نے پھر اس سے مخاطب کیا کیا تم مستقل یہاں قیام کرو گے یا واپس چلے جاؤ گے وہ شخص مسکر آیا اور کہنے لگا میرے قیام یہاں عارضی ہے میں نے کہا کہ میں شراز کا رہنے والا ہوں یہ میرے گو مسلمانوں کی سلطنت میں آ چکا ہے لیکن مسلمانوں کی سلطان اور مسلمانوں کا سلوک اور رویہ اپنی نصرانی ریایت کے ساتھ بلکل برادرانہ اور دوستانہ ہے اور وہ بس طرح آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اس طرح نصرانیوں کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ان کی خوب دیکھوال بھی کرتے ہیں ان کی حفاظت اور پاسبانی بھی خوب کرتے ہیں اے بادشاہ میں یہاں سے واپس شراز جاؤں گا وہ شخص خاموش ہوا تو ریمن نے اپنے ایک امیر کو اپنے پاس بلایا جب وہ اس کے قریب آیا تو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اس شخص نے ہمیں بہترین معلومات فرام کی ہیں اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اسے انعام و کرام سے نواز دو اس کے ساتھ پہلے وہ امیر حرکت میں آیا اور اس شخص کو کمرے سے باہر لے گیا اس کے جانے کے بعد ریمن نے اپنے عمرہ سلطنت پر ایک نظر ڈالی اس کے بعد انہیں مخاطب کرتی ہوئے وہ کہہ رہا تھا شراز کی اس شخص نے جو معلومات فرام کی ہیں وہ مسلمانوں کے سلطان کی سیرت کی آدات کی کاسی کرتی ہیں لیکن ہم نے تیع کر رکھا ہے کہ ہر صورت میں نور الدین زنگی کو شکست دے کر اس سے وہ علاقے واپس لینے ہیں جو علاقے اس نے نصرانیوں سے چھیڑے ہیں میں اس سلسلے میں دو قدم اٹھا رہا ہوں ان سے متعلق تم لوگوں سے مشورہ کرنا جاتا ہوں دیکھتا ہوں تم لوگ کیا کہتے ہو میرا پہلا منصوبہ یہ ہے کہ ایک بار پوری طاقت اور قوت سے نور الدین زنگی سے ٹکرائے آ جائے اس سلسلے میں میں اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہوں لشکر کی تعداد پڑھا رہا ہوں اور لشکروں کی تربیت بھی یورپ سے آنے والے بہترین سلیبی رازاکار کر رہے ہیں اس تربیت کی تکبیل میں ہمیں چند ماہ لگ جائیں گے اس کے بعد میں نور الدین کے خلاف حرکت میں آؤں گا اور مجھے امید ہے کہ ہم نور الدین کو پسپا ضرور کریں گے یہ میرا پہلا لائحے عمل ہے اور میرا دوسرا لائحے عمل یہ ہے کہ میں آج ہی کچھ قاسد یورشلم کے نئے بادشاہ عمروی یعنی بادون چہارم کی طرف فروانہ کر رہا ہوں اور اس سے میں مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی سلطنت کے اندر چار انتہائی درجے کی خوبصورت لڑکیوں کا انتخاب کرے اور ان لڑکیوں کو جاسوسی اور مسلمانوں کے اندر انتشار برپا کرنے کی بقائدہ تربیت دے اور پھر انہیں مصر کی طرف فروانہ کر دے میرے عزیزو اس وقت مسلمانوں میں تین قوتیں ہیں ایک عباسی خلافت جو طاقت اور قوت میں نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے کہ یہ خلافت نور الدین زنگی کے دمخم پر قائم ہے دوسری بڑی اور نمائی قوت سلطان نور الدین زنگی کی ہے تیسری قوت مصر میں خلفہ کی ہے جن کے عباسیوں اور نور الدین زنگی سے خاصہ اختلاف ہے جن لڑکیوں کا انتخاب کیا جائے گا اس سلسلے میں بادون چہارم کو یہ مشروع ہی دوں گا کہ ان لڑکیوں کے ذمہ جہاں مصر میں جاسوسی کا کام کرنا ہے وہاں وہ مصری سالاروں اور عام احتداروں سے تعلقات پیدا کریں انہیں اپنے سانچوں میں ڈالنے کی کوشش کریں کہ مصری خلفہ اور سلطان نور الدین زنگی کے درمیان بد اعتمادی تشمنی اور اداوت کی خلچ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ مصری خلفہ نور الدین زنگی کے درمیان بد اعتمادیاں بڑھیں گی ایک دوسری پر شبہات کا اظہار کیا جائے گا تو یہ ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی یہ بھی کیا جائے گا کہ معروف امراء کو ہم اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں اور اگر وہ ہمارے ساتھ مائل ہو جاتے ہیں تو ہم نور الدین زنگی کے خلاف ان کی مدد کریں گے پھر انہیں نور الدین کی خلاف جنگ پر اباریں گے اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا نور الدین ہمارے سامنے چند دن موسیقی